تو ٹھیک ہے بدا ہے جو نقشہ آئے ہے آپ کا سوال بالکل جشتا ہے اس حوالے سے لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلائے ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولی صاحب کے پارٹی میں جا رہا ہوں نواب ہے سردار ہے جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے تو ہم خوشحامدیت کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوشحامدیت کہا ہے اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے یہ نوابان ونگ ہے یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے جہاں تک ہے قوم پرس جماعتوں کی بات ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم بہت سی اشیوز پر اختلاف کریں گے ان کا اپنے نقطہ نظر ہوگا ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا ان کا اپنا تجزیہ ہوگا ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا دیکھ ہم ایک چھت کی نیچے رہنے والے لوگ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا لیکن پھر ایک ہی چھت کی نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کے دار ادا کیا پھر بنگار ہم سے ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے پھر جو اس چھت کی نیچے تھے اور انہوں نے پھر اس ملک کو مستحق بنانے کے لیے کام شروع کیا تھا تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کی نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ملک ایک ہے اس پر اتفاق ہے اگر کچھ شکوں پر ہمارا اختلاف رہے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں اس سے کوئی ہم کر سکتے ہیں بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانے کے محتاج ہے ہم بھی کھانے کے محتاج ہے پیاس لگ جائے تو وہ بھی پیرے کے محتاج ہیں بپیرے کے محتاج ہیں تو اتنے مشترکات کے بوجود آپ کو صرف وہ نقاط نظر آگا ہے جس پر ہمارے خلال اختلاف آئے مرکب کے سطح پر بھی ایک اتیار قائم ہے وہ بھی کم اوبیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی والدستی پارلیمنٹ کی اور سوپرمیسی کی لڑ رہے ہیں کیا یہ اتیار وہ اتیار کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے کیا آپ کی پرٹیکلر بھی اپی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکانی موجود نہیں ہے اس اتیار قیاب سے وہ آن جانے کا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خودانہ خود ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے اعمال خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورت حضرہ اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیا ہے لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی خرار ہے باتیں چلتی رہتی ہیں کبھی وہ تشریف لیا ہے کبھی ہم ملیے کبھی پارلیمنٹ میں ملیے تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سے صلاح چلنا چاہیے اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی فابندی نہیں ہے سوچ تو سب سیاسی لوگوں کے ہوگی اور چلتی رہے گی اور انشاءاللہ اور عزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ پچھا ہو رہا ہے مرانا صاحب چمل میں کبھی داروں لوگ آٹھ مینے سے احتجاج ہیں پرلت دیتا ہو رہا ہے اس کا کوئی حد نہیں نکل رہا ہے گورنمنٹ مجھے مطالبات مان نہیں یہ سیاسی کی عادت جاتی ہے تقریرے کا تقریرے کا تقریر جاتی ہے کوئی اس کا مستقبل اسی رئے میں جاتا نہیں ہوں دیکھیں جہاں تک پرلت کا تعلق ہے یہ سرحدی سرحد پر دستے مارے لوگ ہیں یہ صرف چمل میں نہیں ہیں یہ پورے اس پاک افغان بارڈر کے اوپر باجور تک جائیں ہر جگہ یہ صورتحال ہے اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں ان سرحدات پر آباد آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مرات حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے روزگان تو کرے آج نو مہینے سے یہ لوگ بیٹھے گئے ہیں میں اس قوت کو جو ہزار بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کیلئے میرا سب کچھ قربان لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کی نام سے بکاروں گا وہ کوئی رحمدن لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے آج ان کے پاس متبادل لوگار نہیں ہیں آپ نے اپنے پر فابندیاں لگا دی ہیں وہ دن میں جو بچوں کے لئے کماتے تھے وہ نہیں ہیں آج ان کے گھروں کے خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیا ہیں اپنی بالیاں بیچ دیا انہوں نے اور اس سے وہ صبح شام کے کھانے کی فکر مند ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کے روڈی کا انجزام ہو سکے کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے لہٰذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے ان کے رویہ بے رحم ہو چکے ہیں وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے اس کا حل ہے نکالا گیا ہے لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں مدانس صاحب میرے بھی دو سوال ہے ایک یہ ہے کہ آپریشن آزم اس تحکام کے بارے سے قدمی اس تحکام یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ایمہ پر کیا جا رہا ہے دوسرا سوال آپ سیاسا کو بالخصوص الیکشن میں اس تردشمنٹ پر احتراز لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے تو آپ کے نشست میں بیٹے ہوئے آپ کے پاس خوش آدھان کی جماعت کا یہ سب سے اہم احتراز یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گھن گے تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا ہے یہ چھوٹا سوال ہے اس کو چھوڑا چلتے رہتی ہم آتے ہیں اچھا میں آپ سے ارز کروں ہے ایک بات ارز کروں آپ لوگ سارے نوجوان ہیں تمام جنرلس کیوں آپ تھوڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جوڑنے میں کم خبر ہوتی ہے نا جی خبر تو ہم ویسی اس کو دیں گے ایسا ہے جی میں آپ سے سلو آپ اپنا مائد میں رائے دیں ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کے سوچ پر لے جانا چاہتے ہیں آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت جنہ ہے جی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو ان کا اتراز ہے آپ کے ساتھ آپ کا اتراز ہے انہا نہیں ہے کوئی اتراز ان کا کوئی اتراز سامنے نہیں ہے تو آپ لوگ آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سفوت آشکرنے کے لیے سوالات کرو ہم بھی اسی چاریس صاحب میں نے سیارت میں گزارے ہیں جب صحافی موں سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فرر پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کہاں سے آیا میں بھی میں بھی آپ کو آپ کا باپ ہوں اس باپ لیے اللہ صاحب جس ریلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں ماضی میں جب یہ لوگ اقدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں ان کو ہار پہنائے ہیں وہ اس پرم غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں نہیں یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس پر انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگایا اور آج کیوں گلے لگایا ہے سیاستدانوں نے کبھی گلے نہیں لگایا سیاستدانوں کو ایک طفقہ مت سمجھو وہ ہوتے سیاستدان کہلاتے سیاستدان ہیں لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے جو سیاسی روش ہوتی ہے جو سیاسی فکر ہوتا ہے جو زاویہ نظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے چاہے وہ جنرل کرے چاہے وہ بیروکریٹ کرے چاہے وہ سیاستدان کرے ہم اس کو قبول کریں گے لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو اور پھر بھی ہم قبول کریں تو پھر ابھی اس فاتھ کر سکتے ہیں مولانا صاحب نے کہا قومی سطح پر مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اور دوسرا احتیال افکوزیشن کی دونوں سٹینڈ لیلیر اگر اسٹیبلشمنٹ ہے اترازہ دونوں کی ملے جلے ہیں آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکھٹا ہونا ہوگا تک خواہش ہمارے خواہش ہے ہمارے خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرزاری اور شعبہ شریف بن جائیں ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالا دستی سب کو منوان نہ لیں تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں بننا اچھی بات ہے لیکن ان کا سفر پورے باہوی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے منزل تک پہنچنے کے عظم کے ساتھ ہونا چاہیے راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینکے ایک دھماکہ خیز بونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ لہروں کا نام ہے وہ چلتی ہیں مدجدر کا شکار ہوتی ہیں نشیب فراز کا شکار ہوتی ہیں اور بالآخر ساحل پہ جاکہ دم لے یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے تو آپ سمجھ دیں آپ کوئی پتہ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں مسئلہ کہہ رہاں